دوہزار چوبیس سے پہلے جہاں بی جے پی ایک بار پھر ستہ میں آنے کا دعویٰ کر رہی ہے وہ ایک بار پھر پردھان منتری نریندر موڈی کے چہرے کے سہارے ہی چناؤں میں اترے گی اس سے پہلے کی رنیتی کیا ہوگی اس کو لے کر بی جے پی کے بھیتر بھی منتھن ہو رہا ہے الگ الگ راجیوں میں ہوئے ویدھان سبا چناؤں بی جے پی کے سمرتھن میں جاتے ہوئے نہیں دکھے ہیں لہٰذا بی جے پی کے بھیتر بھی ایک کشما کش ہے کہ آخر دوہزار چوبیس پہ کیسے وہ پردھان لے کر آئیں جس کے سہارے ایک بار پھر پردھان منتری نریندر موڈی کو نئے سرے سے پردھان منتری پت کی شپت دلوائی جا سکے اس سب کے بیچ وپکش ایک جٹ ہو رہا ہے اور وپکش کہہ رہا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھئے اور ایک ساتھ بیٹھنے کے بعد رنیتی تیہ کرتے ہیں اور پھر بی جے پی کا کرتے ہیں مقابلہ پتنا میں آج بیٹھک ہوئی اور اس کے بعد وپکش کی رنیتی بھی یہ تیہ ہونے لگی ہے کہ اب جو مدے باقی ہیں اس پر اگلے دور میں چرچہ ہوگی نتیش کمار اگوا بن رہے ہیں وپکشی رنیتی کا لہٰذا پتنام کی یہ بیٹھک خاصی مہتپون ہے کانگرس کی طرف سے راحل گاندی اور ملکارجن کھڑگے کی وہاں موجودگی ساتھ ہی اتھا پردیش سے سماجوادی پارٹی اور جیند چودری کی پارٹی کا سمرتن یہ بتا رہا ہے کہ اتھا پردیش بھی اب وپکشی ایکتہ سے دور نہیں ہے ان تمام گڑجوڑ اور سنگٹھن کے بھیتر چرچاؤں کا دور جاری ہے جب وپکش ایک جھٹ ہو رہا ہے تو بی جے پی کہہ رہی ہے کہ اکیلے موڈی کے سامنے سب ایک ساتھ ہیں لیکن تتھے اور آکڑے یہ بتاتے ہیں کہ اب بھی بی جے پی کے ساتھ وپکش سے زیادہ پارٹیوں کا گڑ بندن ہے یعنی کی وپکشی ایکتہ کے نام پر جو پارٹیاں ایک ساتھ آ بھی رہی ہیں وہ اس گڑ بندھن کا دائرہ سترہ پارٹیوں تک ابھی رکا ہوا ہے اس سے زیادہ پارٹی ہے تو انڈیے کے ساتھ گڑ بندھن میں ہیں لہٰذا موڈی اکیلہ بنام وپکش ایک جوٹ یہ نریٹیو شاید بی جے پی کے ذریعے لائے جائے لیکن یہ جنتہ کو کتنا حضم ہوگا اس پر نظر رہے گی وپکشی ایکتہ کی دوسری بڑی بیٹھا کب شملہ میں ہوگی وہاں تمام پارٹیوں کے بڑے نیتہ بیٹھ کر منتھن کریں گے شملہ کا کانگریس کے لیے کافی مہتو ہے کیونکہ دوہزار تین میں واشپئی کی سرکار تھی اور کانگریس نے شملہ میں شیور کا آئیوجن کیا جس میں کانگریس نے گڑ بندھن کو مہتپونڈ مانا اور سبھی دھن نرپکش پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ کیا تھا وپکشی دلوں کے پرموک ایک ویکلپک پلیٹ فارم بنانے کے لیے منتھن کر رہے ہیں نتیش کمار کو وپکشی ایکتہ کا سوطردھار بنایا جا رہا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ وپکشی ایکتہ کی پہل راہل گاندی نے کی تھی راہل گاندی نے ہی نتیش کمار کو یہ بھروسہ دیا کہ وہ آگے بڑھیں کانگریس پوری طاقت سے ان کے پیچھے ہے ایسے میں وپکش کے نیتاؤں کے ایک ساتھ آنے بھر سے بی جے پی کے نیتاؤں میں کھلولی مچ گئی ہے وپکشی ایکتہ کو لے کر پٹنا میں سترہ بڑی پارٹیوں کے نیتہ بیٹھے اس بیٹھک کے بعد اگلی بیٹھک کی تاریخ تیہ ہو گئی چرچہ چل رہی ہے کہ بی جے پی کی منڈلی زور لگانے لگی کہنے لگی کی مودی اکیلا ہے یہ راک چھڑ دیا گیا ایسا کہنے والے یہ نہیں جانتے ہیں کہ شاید انڈیا میں اب بھی تیس پارٹیاں ہیں جس میں سترہ پارٹی ایسی ہیں جن کے لوگ سبہ یا راج سبہ میں سجد سے ہیں چراخ پاسپان، مانجی، اپندر کشوا، مکیش سہانی، چندربابو نائیڈو، اوپی راجبھر جیسے نیتہ بھی انڈیا کے ساتھ ہیں ایسے میں بی جے پی اپنے سیوگیوں کا ووڈ بینک حاصل کرنے کے بعد بھی مودی اکیلا ہے کا راک چھڑ کر ایک سانتنا کی لہر بنانا چاہتی ہے ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تین سو سے زیادہ سیٹے جیتیں گے جس کانگریس پارٹی کو جنتہ نے دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں سو سیٹے بھی نہیں جیتنے دیں اسے یعنی کانگریس کو گڑ بندھن کی راج نیتی تو کرنی ہی ہوگی اس میں کوئی آشریر کی ضرورت نہیں ہے انیس سو چوراسی میں بی جے پی کو دو سیٹے ملی اس کے بعد انیس سو چھانوے انیس سو اٹھانوے ننیانوے دوہزار چار دوہزار نو میں بھی گڑ بندھن کے سہارے ہی راج نیتک اکھاڑے میں بی جے پی اپنے پیٹ ٹکانے میں لگی رہی ان سبھی چناؤں میں کانگریس کو ہرانے کے لیے بی جے پی کو بھی سہاس دکھانی چاہیے تھی اکیلے چناؤں لڑنا چاہیے تھا نہیں تو آج کے وقت میں اگر کانگریس گڑ بندھن کا ساتھ لے رہی ہے تو پھر بی جے پی کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے اتحاس بھارت کا دوہزار چودہ کے پہلے نہیں تھا کیا یا یوں کہیں کہ دوہزار چودہ کے پہلے انڈیا تھا جو دوہزار چودہ کے بعد بھارت بن گیا دیش کا سب سے بڑا چناؤں یعنی لوگ سبح کا چناؤں اگلے دس مہینوں میں ہونے والا ہے ستہ پکش سے لے کر وپکش تک اس سب کے بڑے نیتہ چناؤں کی تیاریوں میں لگ رہے ہیں اس بیچ کیندر کی بی جے پی انڈیا سرکار کو شکست دینے کے لیے وپکش ایک جھٹ ہونے کی قواعد کر رہا ہے اس سب کے بیچ سوال اس بات کا ہے کہ جنتہ کے مددوں کو کون اٹھائے گا اور جنتہ کی سنے گا کون سوال اسی بات کا ہے جنتہ سے جڑے ان مددوں کو اٹھاتے اٹھاتے کیا وپکش ستہ پر ایک بار پھر قابض ہوگا یا پھر بی جے پی اس نریٹیو کو آگے بڑھائے گی کہ موڈی اکیلا ہے اور وپکش کے تمام نیتہ موڈی کے خلاف ہیں اور اسی سہارے وہ اگلا چناؤں لڑنے کے لیے تیار ہیں